ارمان ملک نے کر لی ہے چوتھی شادی ارمان ملک کی چوتھی شادی سے سوشل میڈیا پر تحرکہ مر چکا ہے دراصل ارمان کی دو بیویاں ہے یا یوں کہیں کہ ارمان کی تین بیویاں تھی اور یہ چوتھی ہیں دراصل ارمان ملک کی پہلی شادی محض سترہ سن کی عمر میں ہوئی ان کے دو بچے ہوئے اس کے بعد ارمان نے ڈائیووچ لے لیا اس کے بعد وہ پائل سے پیار کر بیٹھے بہت چھے دن کے اندر یہ پائل کو بکا کر ان سے شادی کر لی اور اس کے بعد انہوں نے پائل کی بیسٹ فرنڈ اور جو ان کی اب سوطن بن چکی ہے کرتی کا ملک ان سے بھی انہوں نے شادی کر لی لیکن بوال تو تم بچا جب چاجر بچوں کی پتا ارمان ملک نے چوتھی شادی کر لی اب چوتھی شادی کی جیسے ہی بات کھلی اس کے بعد سوشل میڈیا پر سب بھی کافی حیران میں آ چکے ہیں دراصل جہاں ارمان ملک شادیوں پر شادیاں اور بچوں پر بچے پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہی پر دو شادیوں کی کہیں اب تیسری شادی بھی کافی حیران میں آ چکی ہیں وہی ان کے گھر میں ان کی بچوں کو سوالنے والی نینی جس کا نام لکھ شودری ہے اس کے ساتھ ارمان ملک نے چوتھی شادی کر لی ہے وہی پر ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آتے ہی کافی وائرنل ہو رہا ہے جہاں وہ نینی کے ساتھ کروچوت مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کبھی ان کے ساتھ شادی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نینی نیوی یعنی کے لکھش نیوی ارمان کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگا لی ہے اور لکھش کے ہاتھوں پر ارمان کا نام صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور یہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے وہی ارمان ملک جو کی چوتھی شادی کر چکے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ کروچوت بھی منا رہے ہیں آپ ایسے میں صاف ہو جاتا ہے کہ پائل اور پرتکہ کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہے وہیں ارمان نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لکھش ان کے گھر پر صرف کام کرتی ہے ان کے بچوں کو سمالتی ہے ان کا سوشل میڈیا سمالتی ہے نہ کہ وہ ان کی چوتھی بیوی ہے لیکن بھائی سندیب ملک یعنی کہ ارمان ملک سچ چھپائے نہ چھپتا ہے آپ کی چوتھی شادی کا راستہ کھل چکا ہے فیلال ارمان کی چوتھی شادی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں